اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج ہم بڑا انٹرسنگ سوڈوپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الائنمنٹ تو یہ ویڈ میں نے بڑا پیچھے یوز بھی کیا ہے اور آپ لوگوں کو ڈسکس کرتا رہا تھا الائنمنٹ سے ہوتی ہیں تو آج ہم اس کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں الائنمنٹ کو الائنمنٹ اس کو سیمپل ویڈ میں سمجھا دوں کوئی بھی چیز کو ایک سمیٹریک میں ایک پروپر وی میں ارینز کرنا اسے ہم الائنمنٹ کہتے ہیں اگزیمپل کے طور پر ہم کوئی چیز لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز بائے کرتے ہیں بائے کرنے کی اگزیمپل یہاں اچھی نہیں لگے گی ہم لوگوں ایک بات کرتے ہیں اگزیمپل آف کسی کا ہوم کی اب ہوم میں دیکھتے ہیں آپ کے جو دائننگ ہوتی ہے یا گیسٹروم ہوتا اس میں ایک ہر چیز پروپر ایک وی میں لگیا ہوتی ہے جہاں پر آپ اس کے فکس کی ہوتی ہے وہ ہم اسی جگہ پہ کرتے ہیں پھر ایک نیو لک میں اچھا جنریٹ ہوتا ہے یہ ایک سمپل اگزیمپل آف الائنمنٹ ہے تو اس کو سٹیڈی کرتے ہیں آج بات کرتے ہیں ہمارا جو پرنسپل ہے یہ الائنمنٹ کا ڈیزائن میں یہ کیسے یوز ہوگا ٹھیک ہے اس کا کیا کردار ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں جی تو پرنسپل آف ڈیزائن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ٹائپ کے لیے ہے جو کہ سیبرٹ کرتا ہے گوڈ ڈیزائن کو بیڈ ڈیزائن کو ٹھیک ہے نیچے ساتھ ہی میں نے آپ کے اگزیمپل دی ہوئی ہے یہ ساری کے ساری اگزیمپل الائنمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم وہی بات اس میں بھی کر رہا ہوں کس تمام جو پرنسپل ہیں ان کا ایک دوسرے ریلیشن جب تک نہیں بلٹ ہو ہوگا تب تک ہمارا ایک اچھا ڈیزائن کریئٹ نہیں ہوگا یہ بعد میں ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں کہ ایک ہی پرنسپل کو یوز کر کے آپ ایک ڈیزائن کریئٹ نہیں کر سکتے الائنمنٹ کہیں یوز کرنی پڑ سکتی آپ کو ٹھیک ہے کہیں پر آپ کو برو ایکسی لیکن یہ سارے الائنمنٹ جب یوز ہوں گے تب ایک پروفیکٹ اینڈ گوڈ اگزیمپل آف ڈیزائن کی کریئٹ ہوگی بیسک آپ کو یہ تھیوری بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ کنسپٹس ڈیزائننگ کے ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کو باتا ہوتے ہیں جنہوں نے بی ایس ڈیزائننگ کرنی ہو جنہوں نے چار سال پانچ سال اس کے پر سٹیڈی کیا ہو لیکن ہم لوگ ابھی بات کریں جس شورلی کوسس کی جس میں ہم لوگ آنے تھری منت میں سارا کچھ کور کرنا ہے اور آپ نے ایک اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹے سا ٹاپکس ہیں جن کو سٹیڈی کرنا بیسکس پر بہت ضروری ہوتی ہیں اس لیے ہم نے یہ پارٹ سوڑا تھیوریلی رکھا ہوا ہے نیکس انشاءاللہ سارے کے سارے جب ہمارا ساتھ پریکٹیکل ورکنگ کے ساتھ ساسٹوئر پہ ہوگا تو سارے پرنسپلز جب تک جوڑیں گے نہیں تب تک ایک اچھا ڈیزائن آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس بات کو آپ نے نوڈ کر لینے نیکس بات کرتے ہیں جی alignment of principle کی alignment of principle ہوتا کیا ہے alignment is the placement of visual elements so the line up composition in design we use alignment to organize the element to group element to create a balance to create a structure to create a connection between elements to create a sharp and clear outcome alignment کی جو کی ہے وہ visual elements سے بہت important role ادا کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتی ہے ہر چیز کو align کرتی ہے balance میں رکھتی ہے balance alignment یہاں پہ balance کا مزہ ہم نے جو پیچھے balance پڑا ہے وہ نہیں ہے balance ہم ملاتا ہے کہ دونوں چیزوں کو equal ہی position پہ رکھنا ہے جیسے alignment جیسے ہم لوگ word کہتے ہیں اب two alignment of principles کے ہیں دو قسم کے ایک edge alignment ہوتی ہے ایک central alignment ہوتی ہے اس کو study کرتے ہیں آگے edge alignment کیا ہوتی ہے edge alignment سے آپ لوگ اکثر آپ لوگ نے اپنی life میں ms office use کیا ہوگا جنہوں نے نہیں use کے کوئی بات نہیں ہے add a picture میں نے example آپ کے ساتھ screen پہ share کی ہوئی آپ کو study ہو جائے گا کوئی بھی چیز ہم لوگ top سے equal کرتے ہیں bottom سے equal کرتے ہیں right left جو کہ ایک ہی side سے equal ہو رہی ہو اسے ہم کہتے ہیں edge alignment ڈھیک ہو گیا edge alignment is either to left right to up and bottom جو جسٹ ایک ہی side سے edges والی side سے ہم لوگ edge کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں center alignment center alignment دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دونوں side سے equal کر دیتا ہے ایک چرو side سے center equal ہو جاتا آپ کا ڈھیک ہے center alignment is a state is aligned to centered line downward middle of the cross horizontal alignment of an invisible line visual elements arranged aligned but can be hidden at physically alignment can be used to achieve a particle look and feel alignment کیلئے use کرتے ہیں کسی بھی particle کے اندر look and feel create کرنے کے لئے ہم لوگ اس کو align کرتے ہیں ڈھیک ہے جیسے example of edges کی میں دوں تو آپ دوں میں میرا text دیکھا ہوگا سکرین کے اوپر یہ بالکل left side پہ ہے ٹھیک ہے میں left side سے شروع کر رہا ہوں دونوں کی symmetry equal ہے لیکن right side پہ اس کے رینڈم لی ہے یہ example of edge elements سے آپ کے سامنے ہیں next آگے بات کرتے ہیں center alignment کی example بھی یہاں پر آ جائے گی yes آگے بتاتا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے سکرین کے اوپر شیئر ہو رہی ہے آپ کو alignment اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ center میں line جو ہے وہ ایک invisible line ہوتی یہ line جو نہیں ہوتی لیکن اس کا جو center equal ہوتا ہے وہ ہمارا center of point سے ہوتا ہے clear اب بات کرتے ہیں good alignment کی اور bad alignment کی alignment ہم لوگ کرتے کیوں ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے alignment alignment اپڑھ لے کہ alignment ہوتی کیا ہے دو قسم کی ہوتی ہے اب بات کرنے جا رہے ہیں کہ alignment میں فرق کیا ہے design میں بات کی تھی bad design good design alignment میں کیسے ہوتا ہے آپ دیکھ سکرین کے اوپر آپ کو میں نے دو object شو کیے ہوئے سکرین کے اوپر ایک کے اوپر میں لکھا ہوا ہے جی good alignment ایک میں لکھا ہوا ہے bad alignment ٹھیک ہے تو ہماری جو good alignment ہے وہ ایک example آپ کے پاس pure 100% ہے کہ ہم نے سارے box کو equally alignment alignment سے مراد ہے کہ equal ہی space میں رکھے ہوئے ہیں اور equal ہی object نہیں vertical horizontal میں اس میں equal ہے ٹھیک ہے balance alignment وہ بڑ کیوں کیوں کہ اس کو سب کا balance equal ہو میرا کرسرہ ماوس پہ دیکھ سکتے ہیں اس object کا center space equal اس کی equal اس کی equal box alignment ایک equal اسے ہم لوگ proper ایک ورڈ کو کہتے ہیں alignment جو confident, elegant, formal and trustworthy. Good alignment is invisible. Example, this does not have be a literally line in your design. In design, one should try and avoid the appearance of the heavy-made irritability decisions. When visual elements are out of decisions, it's noticeable and can be devalued a piece of work if done unfurginality. Same, I did not say that. I have also talked about this. Pro Max-Tree, where you can do a proper way to design, if you want to create a good design. Clear? Proper alignment. Then you can create a good design. Bad alignment. If you want to do design, you can do a good design. If you want to align through, it will be a good feeling of sense. of alignment. Now let's talk about mixture of alignment. We can do mixed alignment. If mixed alignment is a part of design, it can appear more radical, dynamic and feel playfully. Mixed alignment, we can use basically typography. In typography, we can use different types of text. Vertical, horizontal, axis. It's a part of the mind-of-point. But there will be a mixture alignment, like the image of the text. Here we will talk about grid example. . Alignment when we want to talk to the merge of the list. Arcee імпل और complex, commonly achieved with used two grids. یہ سارے سارے کس کی ثروہ ہوتی ہے الائنمنٹ ہمارے گریٹس کی ثروہ گریٹس کے ہوتے ہیں ہوریزنٹل ورٹیکلز آپ کے روز سوفٹری میں آپ کو آشو کرواؤں گا اس لئے بار سو سمجھ لیں گے آپ کو یوز ہوتا ہے ٹول الائنمنٹ کرنے کے لئے یہ وہی بات ہے انویزیبل سٹرکچرز ہوتا ہے جیسے میں نے پیچھے آپ کو ایک لائن دکھائی جس میں بلو لائنز لگی تھی وہ آپ کو آپ کی سکرین پر شون ہی ہوں گی لیکن آپ کو ویزیبل جب آپ الائنمنٹ کر رہے ہوں گے تب آپ کو ویزیبل ہوگی جب آپ کے الائنمنٹ ہو جائے گی آپ چھوڑیں گے ٹول کو تو آپ کے جو جو آتی ہے وہ انویزیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ کے ڈیزائن میں ویزیبل نہیں ہوتی وہ اس کے ثروہ آپ کو ورکنگ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سوفٹری میں ایزا ہم لوگ یوز لیا اوٹ کی جب کریئٹ کریں کمپیٹر میں تب وہاں ساری کے سارے پوچ آف الائنمنٹ ڈیزائن کے آپ کو دکھایا جائیں گے یہ کچھ اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے گریٹس کی کہ گریٹس کے ثورہ ہم لوگ کیسے الائنمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی سکنی کو تھوڑا آپ کے لئے زوم کر دیتا ہوں یہ اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گریٹس لائنز لگائیں ہوئی ہیں یہ انویزیبل لائنز ہیں ہم نے جس آردی زور پر لگتی ہوتی ہیں اور جب ہم اس پر الائنمنٹ ہوکے ہوتے تو یہ سائیے پھر انویزیبل ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے پر اپنی شیف ٹیکس بگرہ اٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس اگزیمپل آپ کو میں دیتا ہوں اس کے ساتھ ٹیکس کی جو میں نے ٹائپ مکسر ایلیمنٹ کی بات کی تھی وہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپو گرافی میں ہی اگر میں ایک لے لوں تو یہ ہے ہمارے پاس یہ بلی شیپ ہے تو یہ ایک ہمارے پاس مکسر ایلیمنٹ کی ایک گوڈ ایلیمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہمارے جو اوبجیکٹس ہیں وہ الگ الگ پڑے ہوئے ہیں پھر ہم نے اس کو اس طرح سے الائن کی ارینج کی ہے کہ وہ ایک گوڈ لکنگ میں آگیا تو یہ سارے پرنسپل جب تک آپ ایک ساتھ ٹریک نہیں کریں گے تب تک آپ کو آپ کی سمجھیں نہیں آئے گی امید کرتا ہوں کہ الائنمنٹ کا جو ٹوپک تھا یہ بہت ایزی تھا اور آپ کو اچھے جی کے سیکن میں ہو گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ سے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ